پاکستان کے انتخابات سے ایک روز خبل بلوچستان میں دو دھماکے پیش آئے ہیں پہلا دھماکہ پشین شہر میں پیش آیا پندرہ افراد ہلاک اور تیس زخمی ہوئے ہیں پاکستانی میڈیا کے مطابق دھماکہ آزاد امیدوار اسوند ایار خان کاکڑ کے دفتر کے باہر پیش آیا دھماکے کے وقت کاکڑ دفتر میں موجود نہیں تھے اس دوران دوسرا دھماکہ پلوچستان کے شہر خلاص ایف اللہ میں جمعیت علماء اسلام پارٹی کے امیدوار مولانا عبدالواسے کے دفتر کے باہر پیش آیا وہ محفوظ ہیں تاہم اس حملے میں تیرہ افراد ہلاک جبکہ دس زخمی ہوئے ہیں دونوں دھماکوں میں جملہ اٹھاویس افراد ہلاک ہوئے ہیں پاکستان میں آٹھ فروری کو عام انتخابات ہیں اور تمام صبحوں میں انتخابات ہوں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلوچستان کے چیف سیکریٹری اور پولیس سے حملوں کے حوالے سے ریپورٹ طلب کر لی ہے بلوچستان کے نگران وزیر اطلاع جان اچکزئی کا کہنا ہے کہ پہلے دھماکے کی ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں رکھا گیا تھا اس معاملے کی تفتیز کی جائے رہی ہے تاہم دوسرے دھماکے کی وجہ سامنے نہیں آئی ہے یہاں وزیر بلوچستان علی مردان خان ڈومکی نے حملوں کی مضمت کی ہے انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات پر امن انتخابی عمل کو کمزور کرنے کی سادش ہے حملے میں ملویس افراد کو سخت سزا دی جائے گی ہم زخمیوں کے مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں موسیقی